دبنگ خبر کے شکریہ کہ آج انتہائی اہم موضوع پر بولنے کا موقع دیا پی ڈی ایم نے آج الیکشن کمیشن اپ پاکستان کے باہر جلسہ کیا اور جلسے میں مریم نواز نے ایک بہت بڑی چار شیٹ پیش کی مریم نواز کا کہنا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دوہزار چودہ سے جاری ہے لیکن اس پر کئی سماتے ہوئی ہیں پچتر کے قریب سماتے ہوئی ہیں اب تک اور اس پہ اس کو ایک کنکلوجن کی طرف نہیں لے جایا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقع رہا ہے کہ جتنے بھی فنڈنگ کے ذرائع ہیں وہ شفاف رہے ہیں اور یہ ان کا موقع ہے انہوں نے یہ الزام آئید کیا ہے چار شیٹ میں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہیلے بہانے کیے ہیں اس دوران اور چھے سے زائد مرتبہ وہ اسلامباد ہائی کورٹ انہوں نے رجوع کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ موقع اختیار کیا تھا کہ الیکشن کمیشنر پاکستان کے دائرے اختیار میں نہیں کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے فنڈنگ کے حوالے سے سکروٹنی کرے یا جانچ پڑتال کرے یہ بہت ایک دلچسر حال ہے پی ڈیم چونکہ حکومت کو مانتی نہیں ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر وجود میں آئی ہے اس کا جانا لازمی ٹھیر گیا ہے پی ڈیم نے ملک بھر میں جلسے کیے ہیں چھوٹے بڑے جلسے کیے ہیں اور ان جلسوں میں پاکستان پی بلز پارٹی کسی حد تک ساتھ ہے بھی اور نہیں بھی پاکستان پی بلز پارٹی بعض امور کے اوپر پی ڈیم سے اختلاف رکھتی ہے لیکن پاکستان پی بلز پارٹی کی نمائندگی سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف نے کی اور آج بلاول بٹو زرداری بنفس نفیس الیکشن کمیشن پاکستان کے باہر موجود نہیں تھے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کچھ دلچسپ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ فارن فنڈنگ کیس خود پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر اس بابر نے دوہزار گیارہ میں اس کی نشاندی کی تھی انہوں نے پارٹی سربراہ سے یہ گزارش کی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو باہر سے جو فنڈ آ رہے ہیں اس میں شکوک و شبات ہے اس حوالے سے کوئی کمیٹی بٹھائی جائے جب پارٹی کی سطح پر شنوائی نہیں ہوئی تو اکبر اس بابر اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان لے کر چلے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے اپنی درخواست میں یہ موقع اختیار کیا کہ جو فنڈنگ کے ذرائع ہیں وہ ممنوع انداز سے ہیں اور اس میں انہوں نے یہ موقع اختیار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ممنوع ذرائعوں سے فنڈنگ کی جاتی رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقع رہا ہے کہ فنڈنگ کے جتنے بھی سورسز یا ذرائع ہیں وہ تمام ٹرانسپرنٹ ہے الیکشن ایک دوہزار سترہ کا سیکشن چار سے لے کر سیکشن بارہ تک جو سیکشن ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں فورن فنڈنگ کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کو جو فنڈ آتا ہے وہ کتنا ٹرانسپرنٹ ہے اس میں اس کا جو سیکشن دو سو چار کا سب سیکشن تین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بیرونی ملک سے کسی بیرونی حکومت سے کسی ملٹائنیشل کمپنی سے کسی پرائیوٹ کمپنی سے یا کسی فرد سے فنڈ اکٹا نہیں کر سکتی صرف اور صرف وہ افراد فنڈ اکٹا کرنے کے حقدار ٹھہرتے ہیں جو دوہری شہریت رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جن کے پاس نائیکوب کا کارڈ موجود ہے تو ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے بیرون ملک سے جو فنڈ اکٹے کیے ہیں وہ غیر قانونی ذرائعوں سے فنڈ اکٹے کیے ہیں وہ ممنوع ذرائعوں سے فنڈ اکٹے کیے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ موقع اختیار کیا ہے کہ ہم نے تمام تر ڈاکیمنٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سبٹ کر دیئے ہیں جمع کروا دیئے ہیں اور اس کی جانچ پرتال اب ہو رہی ہے لیکن جو مخالف جماعتیں ہیں جو اپوزیشن ہیں ان کا الزام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہنڈی کے ذریعے سے بیرون ملک سے فنڈ حاصل کیے اسرائیل سے اور انڈیا سے بھی فنڈ حاصل کی ہیں یہ بہت بڑا الزام ہے یہ بہت بڑی چار شیٹ ہے جو آج پاکستان تحریک انصاف پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے خصوصا مریم نواز نے اور مولانا فضل الرحمن نے لگائی الیکشن ایک دوہزار سترہ کا سیکشن دو سو چار کا سب سیکشن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس سے ممنوع ذرائع سے حاصل کی جانوالی فنڈنگ کے ثبوت مل جاتے ہیں تو ایسی صورت میں الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس فنڈ کو بحق سرکار ضبط کر لے اس کے علاوہ سیکشن دو سو دس کے تحت اگر ممنوع فنڈنگ کے ثبوت مل جاتے ہیں تو ایسی صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان حکومت وقت کو اس پارٹی کے خلاف ریفرنس بھیج سکتا ہے اور حکومت وقت یہ پابند ہے کہ وہ ریفرنس پندرہ روز کے اندر اندر سپریم کورٹ آف پاکستان بھیجیں الیکشن کمیشن کے سیکشن دو سو بارہ کے تحت حکومت پر یہ لازم ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کی طرف سے بھیجے گئے خد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مطالقہ جماعت کے خلاف ریفرنس پندرہ روز کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان بھیجے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اگر سبسٹینٹیو شواہد موجود ہوتے ہیں تو اسی صورت میں اس پارٹی کو کل ادم قرار دے سکتی ہے اگر تاریخ کے اجازہ لیں تو پاکستان میں ایک ایسی سیاسی جماعت گزری ہے جس پر پابندی لگی تھی وہ پارٹی تھی نیشنل عوامی پارٹی عبد المجید خان باشانی کی اور اس پارٹی پر پابندی اس لیے لگی تھی کہ ان پر یہ الزام تھا کہ وہ مشرقی پاکستان میں جو افراد تفرید تھی جو الہدگی کی تحریک چل رہی تھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور اس جماعت پر یہ الزام تھا کہ وہ انڈیا سے اس جماعت کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے تاریخ کا جازہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں صرف ایک سیاسی جماعت تھی نیشنل عوامی پارٹی عبد المجید خان باشانی کی جس پر پابندی آئید ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی فروخ حبیب دوزار سترہ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے ممنوع طور پہ ممنوع فارن فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن پاکستان میں درخواست لے کر گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی پر یہ الزام آہد کیا گیا ہے کہ مارک سیگل جو کی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے امریکہ میں لابن کرتے رہے ہیں ان سے منصوب ہے کہ مارک سیگل کے تھو پاکستان میں ممنوع طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے فنڈز کا اجرہ ہوتا رہا ہے فنڈز ٹرانسفر ہوتے رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر بھی ایک اس حوالے سے ایک الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر ریفرنس چلا ہے اس ریفرنس میں یہ موقع فتہ تیار کیا گیا ہے کہ برطانیہ سے اور امریکہ سے ممنوع طور پر فنڈنگ کی جاتی رہی ہے تو اس وقت پاکستان کی تین جماعتیں جو اس وقت گمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اس وقت فورن فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن پاکستان میں ایک کمیٹی سن رہی ہے اس معاملے کو اس کی تحقیقات کر رہی ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان کے ڈی جی لا اس کمیٹی کی سربراہی کر رہے ہیں تین رکنی کمیٹی تحقیقات کر رہی ہیں اور الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ ہدایات ہیں کہ جلد از جلد ان معاملات کی شنوائی کی جائے اور تینوں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو الزامات ہیں مبینہ طور پر فورن فنڈنگ کے حوالے سے وہ اگر یہ ثابت ہوتے ہیں تو تینوں سیاسی جماعتوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر پارٹی کی پلٹیکل سٹکچر کو دیکھا جائے مختلف سیاسی جماعتوں کی تو سیاسی جماعتوں پر یہ واجب ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے قوانین ہیں پارٹی کو چلانے کے حوالے سے پارٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے پارٹی کی رکنیت کے حوالے سے اساسوں کے حوالے سے اور اس کے علاوہ اساسوں کی جانچ پرطال کے حوالے سے ان تمام قوانین کو سمجھنے اور جانچ پرطال کی ضرورت ہے پارٹی کے قائدین کی یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سیاسی جماعت کو بطور ادارہ چلائیں اور ملک میں جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے قوانین پر اور آئین پر عمل کریں الیکشن کمیشنر پاکستان کے باہر جو مریم نواز نے خطاب کیا اس میں ایک بہت بڑی چار شیٹ پیش کی گئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل سے اور انڈیا سے پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ ہوتی رہی ہے اور یہ فنڈنگ پاکستان تحریک انصاف کے عراقین کو منتقل کیے جاتے رہے ہیں تو یہ سارے الزامات ہیں اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے آج مذہب کارڈ بالاخر استعمال کیا اور ان کی یہ خواہش تھی کی کانسٹوشن ایونیو پر مذہب کارڈ کا استعمال کیا جائے انہوں نے یہ کہا کہ جو حکومت وقت ہے یہ غیر قانونی ہے غیر شریح ہے اس کے خلاف جہاد لازم ہو گیا ہے یہ بھی کہا کہ جو مدارس کے طلبہ ہیں وہ ووٹر ہوتے ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ سیاسی عمل کا حصہ بنے حصہ رہے ہیں اور یہ سارے معاملات تھے آج الیکشن کمیشنر پاکستان کے باہر اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کیس چل رہا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان لیگ یہ تینوں جماعتیں بڑی جماعتیں ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رفرنس کیا منطقی انجام تک پہنچ پائے گا مبسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ڈاکیمنٹیشن کا ڈاکیمنٹس اکٹے کرنے کا جو معاملہ ہے چل رہا ہے یہ کا پیچیدہ عمل ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں مزید تاخری حربیں استعمال ہوں گے یا اس معاملے کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا جو ممنوعہ ضرائعوں سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے اگر یہ اس بات کی تصدیق ہو جاتی تو ایسے میں کیا موجودہ حکومت اپنی جماعت کے خلاف یا اپنے خلاف یہ ایکشن کرے گی کیا ریفرنس بھیجے گی اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے جو سرکردہ آراکی ہیں یا قائدی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی سیاسی جماعتوں کو جتنی بھی فنڈنگ ہوتی رہی ہے وہ قانونی ذرائعوں سے ہوتی رہی ہے یہ سیاسی جنگ جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے کون سے اہم فیصلے سامنے آتے ہیں جس سے سیاسی جماعتوں کو ایک مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے